السلام علیکم ویڈیو میں آپ کو سلیوز کے دامن کا ڈیزئن بتانے جارہا ہے اور بہت آسان طریقہ بتانے جارہا ہے اس کا اور یہ آپ سلیوز کے دامن پر پلازو کے دامن پر کمیز کے دامن پر بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے میں نے یہ بکرم کا پیس لیا ہے اس کی چوڑائی اتنی ہی رکھیں جتنی آپ کی سلیوز کی چوڑائی ہے اور اس کی لمبائی چار انچ لی ہے میں نے اور اس کے دونوں طرف ہم آدھے آدھے انچ کا مارجن دیں گے اس کے لیے ہم ایک لائن ڈراؤ کر لیں گے آدھے انچ پر اس سائد پر بھی یہ مارجن دینے کے بعد ہم اندر ڈیزائن بنائیں گے اندر کا حصہ ہمارا تقریباً تین انچ کا رہ جائے گا تو تین انچ کے درمیان پر ہم یعنی ڈیلھ انچ پر 1.5 انچ پر ہم نشان لگائیں گے یہاں پر بھی ہم نے ایک سیدھی لائن ڈراؤ کرنی ہے اس طرح سے یہ ڈوٹس لگانے کے بعد ہم ان کو ملا کر ایک لائن بنا لیں گے اس کے بعد ہم کوئی بھی ہارڈ پیپر لیں گے اس کی چوڑائی 1.5 انچ 1.5 اور لمبائی 2 انچ لی ہے ننے یہ ایک ریکٹینگل پیس ہے اس کے دو انچ والے حصے پر ہم سینٹر میں ایک نشان بنائیں گے یعنی ایک انچ پر اور اس کو کونوں سے ملا دیں گے اور ایک ٹرائنگل بنا لیں گے ایک ٹکون بنا لیں گے اس طرح اور اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس ٹرائنگل کو ہم پیٹرن کے طور پر استعمال کریں گے اور اس کو رکھ کر ساری ٹرائنگلز کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم مکرم کے کورنر سے سٹارٹ کریں گے اور سینٹر کی لائن پر رکھتے ہوئے اس طرح تکون بنا لیں گے اور اس طرح سے کنٹینیو کریں گے تو بہت آسانی سے ہماری ساری ٹرائنگلز بن جائیں گے اس میں ہمیں کوئی مارکنگ کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے ایک ہی بار پیٹرن بنا لیا جائے اور اس پیٹرن پر ساری ٹرائنگلز ڈراؤ کر لی جائیں دیکھیں اس طرح ہم نے اوپر کی حصے پر ٹرائنگلز بنا لی ہیں اب ہم نے نیچے کے حصے پر بھی ڈراؤ کرنی ہے اس کے لئے ہم تکون کا سینٹر مارک کریں گے یہ ایک انچ پر آئے گا تو یہاں پر ہم نشان لگا لیں گے نیچے والی ٹرائنگل کا جو اوپر کا حصہ یعنی کورنر ہے وہ اس پوائنگل پر آنا چاہیے آپ چاہیں تو صرف ایک یا دو پہلی ٹرائنگلز پر ہی یہ سینٹر کا نشان مارک کر لیں تو بھی آسانی سے ٹرائنگلز ڈراؤ ہو جائیں گے دیکھیں اس پوائنگل پر ہم نے ٹرائنگل کا کونہ رکھنا ہے اور ایسے ڈراؤ کر لیں گے اسی طرح ساتھ ساتھ ہم اپنا پیٹرن رکھتے جائیں گے اور ٹرائنگل ڈراؤ کرتے جائیں گے اس طرح سے ہم نے نیچے کے حصے میں بھی ٹرائنگلز ڈراؤ کر لیں ہیں یہ درمیان کا جو حصہ ہے یہ ہمارا ڈیزائن ہوگا اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں اور کٹنگ ہم ذرا احتیاط سے کریں گے تاکہ جو سائٹ پر بکرم کا پیس بچے وہ دیکھیں اس طرح سے ٹرائنگلز میں آئے گا وہ ہم کہیں اور استعمال کر سکتے ہیں اس لئے ہم ذرا احتیاط سے کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے اوپر کیسے ہی کٹنگ کر لی ہے بلکل ایسے ہی نیچے کا حصہ بھی ہم کٹ کر لیں گے اور یہ جو بکرم کا پیس ہمارے پاس کٹ کے آیا ہے یہ ہم ویسٹ نہیں کریں گے بلکہ یہ کسی اور ڈیزائن میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح سے ہم نے اپنا درمیان والا ڈیزائن کٹ کر لیا ہے سائٹ کے پیس کو ہم الیڈا کر لیں گے اور اس کو ہم فیبرک کیو پر پیسٹ کر لیں گے جو بھی کلر کے آپ نے ڈیزائن بنانا ہے یہ دیکھیں میں نے ریڈ کلر کے فیبرک کے اوپر اس کو پیسٹ کر لیا ہے اور دونوں طرف مارجن رکھا ہے آدھے آدھے انج کا آدھے سے پون انج کا رکھ لیں اب ہم نے ایک سائٹ کی فنشنگ کر لینا ہے اور بعد میں ہم اس کو سکلیف سے اٹیچ کریں گے اس کے لیے ہم فیبرک کا ایک اور پیس لیں گے اس کی چوڑائی ہم تھوڑی کم رکھ لیں گے یہ آپ ضروری رہی ہے کہ مین فیبرک سے ہی کٹ کریں یہ آپ کوئی بھی کلر میں کٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کو ہم نے اوٹی طرف کلٹ لینا ہے میچنگ کلر میں آپ کٹ کر لیں اور بکرم کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگائیں گے اس کے لیے پہلے ہم یہاں پنز لگا لیتے ہیں اور اس ڈیزائن کے مطابق ہم نے بکرم کے بلکل کنارے کنارے سلائی لگانی ہے اس طرح سے تو اس طرح سلیف پر اٹیچ کرنے سے پہلے ہم ایک سائٹ کی فنشنگ کر لیں گے اور بگنرز یہ واят دھیان میں رکھیں کہ جب اس کورنر پر آئیں گے نیڈل کو فیبرک کے اندر رکھنا ہے پریسر فوٹ کو اٹھانا ہے اور پھر فیبرک کو گھوماتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہاں ہم نے کورنر پر رکنا ہے تو نیڈل فیبرک کے اندر ہے پریسر فوٹ کو اٹھائیں گے اور پھر فیبرک کو گھومائیں گے جب بھی آپ نے ڈیریکشن چینج کرنی ہو اس سلائی کی تو نیڈل کو فیبرک کے اندر رکھ کر اس طرح ہم نے ایک سائٹ پر سلائی لگا لی ہے اب ہم ایکسٹر فیبری کو ٹرم کر لیں گے تھوڑا سا مارجن رکھتے ہوئے ہم نے کٹنگ کر لینی ہے ایکسٹر فیبری کٹ کرنے کے بعد ہم یہاں ہر کارنر پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے اور یہ کٹ آپ نے بلکل سلائی کے قریب لگانا ہے سلائی نہیں کٹنی چاہیے اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کٹ لگانا اب ہم نے کٹ لگا لیے ہیں اب ہم ان کو سری طرف پلٹ لیں گے اس طرح سے اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے کٹ نہیں لگائیں گے تو ان کو پلٹنا آسان نہیں ہوگا سب ٹرائنگلز کو پلٹنے کے بعد ہم یہاں اس کے کونے بنائیں گے یہ کارنرز نکالنے کے لیے نیڈل کی الٹی سائیڈ نیڈل کی جو بیک سائیڈ ہوتی ہے جہاں پر ہم تھرٹ ڈالتے ہیں اس حصے سے بہت اچھے کارنرز نکل آتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نیڈل کی بیک سائیڈ یوز کر رہی ہوں اور اس طرح سے ہم کارنرز نکال لیں گے اس کے بعد ہم اچھے سے پریس کریں گے تو ہمارے ڈیزائن کی لکھ آئے گی یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے پریس کر لیا ہے اس کے بعد یہ جو ہم نے کپڑا فولد کیا ہے اس کو کٹ لیں گے ایکسٹرا کپڑا کٹ لیں گے اور یہ ہم اپنے نیچ لے بکرم کے بلکل پاس پاس کٹ لیں گے اور اس کو کٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیچ لے بکرم کا ڈیزائن نظر آئے کیونکہ ہم نے اس کی بھی فینشنگ کرنی ہے تو ہم نے ایکسٹرا فیبرک کی ٹریمنگ کر لی ہے اب ہم نے اس ڈیزائن کو سلیو کے اوپر اٹیچ کرنا ہے یہ ہمارے سلیو کی سیدھی سائیڈ ہے ہم سلیو کی اولٹی سائیڈ پر ڈامن پر اپنا ڈیزائن رکھیں گے اس طرح سے اور جس طرح ہم نے پہلے اٹیچ کیا ہے اسی طرح سے ہم سلیو کے اوپر اٹیچ کر لیں گے تو یہاں پر ہم پہلے پنز لگا لیتے ہیں تاکہ دونوں فیبرکس اپنی جگہ پر رہیں اور اب ہم بکرم کے بالکل کنارے کنارے سلائے لگا لیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے بکرم کے اوپر ڈیزائن بنانے کا اور اس کے بعد جب آپ اس ڈیزائن کی ایک سائٹ سے فینشنگ کر لیں جس طرح سے ابھی ہم نے کی ہے تو بہت زیادہ کام آسان ہو جاتا ہے دیکھیں ہم نے دامن پر بھی سلائی لگا لی ہے اب ہم نے جس طرح پہلے کیا ہے بلکل اسی پروسس کو ریپیٹ کریں گے ایکسٹر فیبرک ہم کٹ کر لیں گے اور یہاں ہر کورنر پر کٹ لگائیں گے بلکل سلائی کے قریب کٹ لگائیں گے لیکن سلائی نہیں کٹنی چاہیے اور اگر آپ یہ ٹرائنگل کے اوپر کی حصے پر بھی ایکسٹر کپڑے کو کٹ لیں اس طرح سے تاکہ کپڑا کورنر پر زیادہ اکٹھا نہ ہو اور ہمارا جو کورنر ہے وہ بلکل باریک سا بنیں اب ہم ٹرائنگل کو پلٹ لیں گے سیری طرف اور اس طرح سے سیری طرف پلٹنے کے بعد ہم کورنرز نکالیں گے ہر ٹرائنگل کے اور اس کے لئے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا نیڈل کی بیک سائٹ کو یوز کریں گے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس سے کورنرز بہت آسانی سے بنتے ہیں اور بہت نیک فنیشنگ آتی ہے ملکل باری کورنرز نکالاتے ہیں دیکھیں ہم نے کورنرز نکال لی ہیں اب ہم اچھے سے پریس کریں گے پریس کرنے سے ہمارے جو سٹیچز ہوتے ہیں اس کی فائنل لک آتی ہے اب ہم یہاں ٹاپ سٹیچ کر لیں گے جو ڈیزائن ہم نے سلیپ کے اوپر پلٹا ہے یہاں پر ہم ٹاپ سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے ہمارا بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن تیار ہو گیا ہے اور بہت آسان طریقے سے ہم نے اس کو بنا بھی لیا ہے اور اس کی نیک فنیشنگ آئی ہے یہ ڈیزائن ہم نے سلیپ کے دامن پر بنایا ہے اور اس ٹریس کے ساتھ بیل باٹم ٹراؤزر ہے اس کے دامن پر بھی میں نے یہی ڈیزائن بنایا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ فرس ٹائم ہارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ